بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں تفصیل بتا دی کہ کس طرح موٹر وے پر واقع ہوا کیا رات کو انسیڈنٹ تھا اب آپ کو کلپ سنوانے جا رہے ہیں یہ سی سی پیو ہیں لاہور کے یہ کیا کہتے ہیں کہ خاتون یہاں سے رات کو نکلی کیوں وہ اکیلی تھی وہ موٹر وے سے گئی کیوں وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی یہ ذرا کلپ سنیے گا کیا اس کے بعد کوئی بھی عورت آ کر اپنا دفاع کر سکتی ہے اور سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے یہاں سب سے بڑا جو سوال ہے کہ جب انہوں نے ون تھری زیرو موٹر وے پولیس کو کال کی لوکیشن بتائی تو اس کے بعد زیادتی کرنے والے لوٹنے والے اگزیکٹ اس لوکیشن پر کیسے پہنچ گئے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ جو ایریا وہ نظر آتا ہے وہ تو ایک جنگل نمہ ایریا ہے اور اگزیکٹ اسی لوکیشن پر رات کے تین بجے آ جانا یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ نے لائٹ جلا کر رکھی تھی اتنی دیر میں اتنی دور سا کوئی آنا اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے یہ ذرا آپ کلپ سنیے اور اس کلپ کے بعد بتائیے کیا کوئی بھی شریف عورت ان کے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے یہ سنیے گا ذرا عمر شیخ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کل رات کا یہ واقعہ ہے اب تک اس سارے معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات ساڑھے پارہ بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں اتا چالے کے لیے گوش رہوالا اب میں پہلے تو یہ حران ہو کہ تین بچوں کی ماں ہے اکیلی ڈرائیور ہے آپ ڈیفینس سے نکلی ہو آپ سیدھا روڈ لو جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے اور گھر چلی جاؤ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چک کر لو کیسے سارے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا وہ جیسی انہوں نے ٹال پلادا کراس کیا اس جالکوٹ اس پہ موٹر وے پہ اس سے ذرا آگے جا کے انہوں نے کہا جی میرا پیٹرول ختم ہو گیا ایک بجرات اب ایک بجرات پیٹرول ختم ہو گیا انفارچنٹی موٹر وے ابھی تک یہاں پر ٹیپلائیمنٹ نہیں کر سکتی ان کے پاس بھی سورس جیومن وغیرہ کم ہیں یہ باردات ہو گیا انہوں نے اب جائے ون فائیب پہ اسی وقت کال کرنے کے انہوں نے اپنے بھائی کو کزن کو بتایا زہر انہیں بتانا چاہیے تھا اس نے آگے ون تری زیرو پہ کال کی موٹر وے کے اوپر تو نوٹر میں سے یہ کہا کہ جی میری بہین کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اپنی موبائل ورکشاہ پھیج اچھا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع آئی ہے تین بج کے پانچ منٹ کو رات کو جب ایک کار نے گزرتے ہوئے ادھر سے دیکھا ہے سیال خود کی طرف جاتے ہوئے کہ خاتوم کو کوئی دو بندے زبردستی گاڑی سے اتار رہے اور بچوں کو تو یہ تین بج کے پانچ منٹ پہ انفیکٹ لاہور پولیس کے کنٹرول پہ یہ یہ میسج آیا ہے تو اس کے تقریباً بیس منٹ میں ہمارے فرسٹس پونڈرز پہنچ گئے ہیں اس کے بعد پچیس منٹ میں باقی رو لیکن تب تک یہ واقعہ انفرچنٹلی ہو چکا تھا اب ہم نے فوری تو اب اس کو ٹیک اپ کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ رورل اور اربن پولیسنگ کی جو ہمارے بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے اوپر پیسٹ ہیں ہم نے فوری تو اب وہ فٹ ریکرز کو بکوا آیا اس پہ کام شروع کیا ہم نے فوری طور پر کی اوفینسی کی ٹین کو بلوایا اس پہ کام شروع کیا اور یوں ہم نے ٹریک ڈاؤن کر لیا یہ ایریا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نسدیگ پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں تین ویلیجز ہیں اور آئی ام ہنٹرٹ پرسنٹ پوزیٹیو کہ ملزم ان تین ویلیجز میں ہے کیوں؟ کہ یہ ایک سے رات تین بجے تک ہیزرڈ لائٹس جس کو ہم جبر انڈیکیٹرز لائے وہ کھڑی رہی ہیں ہوتا اب کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں سیریہ میں اور بھی بیٹھے ہیں تو کسی نے اس کی گاڑی کو دیکھ لیا ہے اور اس دیکھنے کے بعد مسلسر کھڑی ہے اور دو کھڑی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ آئے ہیں اور یہ ہوا ہے یہ ہے پاک اس کا ایک سیکنٹی پاک ہے کہ ہماری تقریباً ہماری اچھی خاصی ٹی بے بن چکی ہے میں اس میں مزید وزاد نبروں میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے پرسنلی اس کو کرائن کو سپروائز کر رہی ہے اور ہمارے ڈی ایس پی سکی آئی ہے کل دار سے ہم مسلسل جاگ رہے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور آئیم ویری پوزیٹیو کہ ہم اس پہ بہت جلد پہنچ جائیں گے کیوں؟ انشاءاللہ جی ڈی ای نی پروفائلنگ بھی ہے ہمارے پاس کیونکہ جب انہوں نے کار کا شیشہ توڑا ہے آپ نے کلپ سنا اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں عام روٹین میں آپ ون فائی پر کال کریں آپ کی مدد نہیں ہوتی جب آپ موٹر وے پر ہوں گے تو کیا ون فائی والے آپ کی مدد کریں گے وہ سمپل سی آپ کو بات کہیں گے کہ جی ون تری زیرو پر کال کریں موٹر وے پولیس کا محاملہ ہمارا محاملہ نہیں موٹر وے پولیس کو کال جاتی ہے اور کال کرنے کے بعد وہ آگے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد لڑائیاں ہو رہی ہیں تھانوں کی تمہاری حدود ہے وہ کہتے ہیں تمہاری حدود ہے وہ کہتے ہیں تمہاری حدود ہے اسی چکر کے اندر اگزیکٹ لوکیشن جب بتائی گئی اب یہ ایجنسیوں کا کام ہے یہ آئی ایس آئی کا کام ہے اور یہ فوج کے ذمہ داری ہے کہ معاملہ اس کو سیول کورٹ میں نہ لے کر جائیں اس کو فوجی عدالتوں میں جائے اور اس پر پابندی لگے کہ اس کی کوئی اپیل کچھ بھی عام کورٹ میں نہیں ہو سکتی پولیس اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہاں سے اگزیکٹ لوکیشن کیونکہ جو ایف آئی ایئر کے اندر آئے کہ وہ ایک جنگل نمہ ایریا کے اندر تھی دور سے دو لوگ آتے ہیں اور وہاں سے آ کر وہ اگزیکٹ لوکیشن پر جاتے ہیں توڑتے ہیں اس خاتون کو لے جاتے ہیں سب کو چوری کرتے ہیں اور اس سے زیادتی کرتے ہیں نمبر ون یہ چیز ہوگی پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا لازم ہے اس ملک کے اندر کہ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو کیا اس کا پیٹرول جب بھی ختم ہوگا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون رات کے چار بجے جائے تین بجے جائے دو بجے جائے اکیلے جائے اس ملک کے اندر وہ ٹیکس دیتی ہے کال سے لے کر ایک سبزی تک خرید نہیں ہوتی یا علو بھی اس نے خریدنا ہے تو اس پر بھی اس کا ٹیکس جاتا ہے اس ٹیکس کے بدلے کیا ہوتا ہے ان پولیس والوں کی جاتی ہیں تنخواہیں اور تنخواہوں کے بعد کیا آپ کو فسیلٹی ملتی ہے بالکل بھی آپ کو فسیلٹی ملتی نہیں آپ کو کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ملتی اب آپ بتا دیں اس کے بعد کیا صورتحال بچتی ہے جب اون دی ریکارڈ یہ سوالات ہوں گے تو سوچی آف دی ریکارڈ کیا ہوگا اب یہ کیس کو اتنا بگاڑیں گے اتنا گندے سوالات اس سے کیے جائیں گے کہ وہ بیچاری گجرا والا سے کیا لاہور روز آئے گی اس کو پولیس والے بلائیں گے وہ کہے گی میں نے اس کیس کی پیروی ہی نہیں کرنی کیا وہ عدالتوں میں دھکیا کھائے گی میڈیا والے اس کے پیچھے پہنچیں گے اس کی تصویر ہے اس کے گھر کہ اب بتائیے اس کے بعد ایک عام سی عورت ایک عام سی خاتون اس کو کوئی حق نہیں ہے رہنے کا یہاں پر کوئی اس کی دیکھ بان نہیں ہے کہ وہ رات کو جائے اس کا پیٹرول ختم اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے بچوں کے سامنے اس کو برہنہ کیا جائے گا لوٹا جائے گا زیادتی کی جائے گی اور آپ اسی پر مدہ ڈالیں گے یہ کیا ہوگا پھر زیادہ ملزم بکڑ جائیں گے وہ بیل پر رہا ہو جائیں گے فوج کی نگرانی میں یا تو آپ تھانے کا انچارج ایک فوجی کو لگائیں کسی کیپٹن کو لگائیں پورے پاکستان میں بھرتیاں زیادہ کروائیں اور پولیس کا بجٹ کریں آدھا اس کو دیں فوج کو بجٹ وہاں سے وہ نگرانی کریں اگر یہی خاتون ہوتی اور اس نے رات کو اسی وقت کسی فوجی افسر کو کال کی ہوتی آپ دیکھئے وہ نہ لڑتے نہ کہتے تمہاری حدود نہیں وہ آتے مدد کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر فوج اس ملک کے اندر ہی سب کچھ کرنے والی ہے تو پھر آپ فوج کو آثورٹی دیں کہ آپ ہی ہماری حفاظت کریں کیونکہ یہ پولیس نے اس قابل ہے یہ حفاظت نہیں آپ کی کر سکتی تھانے کا انچارج ایک فوجی ہو آپ دیکھیں اس کے بعد کیسے ملک کے اندر امن آتا ہے یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے عمران خان کی حکومت کو تیسرا سال ہے نوے دن میں کہا تھا کہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی پولیس کے اندر پولیس پہلے سے دس ہزار گناہ زیادہ کرپٹ ہو چکی ہے کچھ نہیں بدلا سوائے ان حکمرانوں کے محلات کے آپ کے ملک اندر کچھ بھی نہیں بدلا اور اس کنورسیشن کے بعد آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کے بتائیں اس کی جگہ کیا آپ کی ماں بہن بیٹی کزن دوست کوئی بھی ہوتی سوچی آپ پر کیا بیتری ہوتی جس کو برہنہ سرعام کرے جائے اس کے بچوں کے سامنے اس کا زیادہ کی جائے لوٹا جائے اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ تم یہاں سے موٹر وے سے گئی کیوں اگر آپ موٹر وے پر ٹیکس لینے کے بعد جد اس کو بہال نہیں کر سکتے تو بند کر دیں اس سیاپے کو جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر بھی چلتا ہے اور وہ آپ کو سہولت دینے میں ناکام ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں